خان صاحب کو کیسے چھوڑ دیا جائے آپ اور میں چھوڑ سکتے ہیں یا حکومت چھوڑ سکتے ہیں کیسیز ہیں ان کے لیکن سیاست میں ڈیمانڈز تو جی بھی ہوتی ہیں خان صاحب کی ڈیل میں ایک مسئلہ ہے یا وہ یہ گیرنٹی دے سکتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے نکلیں گے وہ ملک کے حوالے سے فرسز کے حوالے سے کوئی اور خط نہیں لہرائیں گے کوئی اور ایسی بات نہیں کریں گے اسلام علیکم میں ہوں احمد منصور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں نیر علی صاحبہ ایک تو سینئر جنرلسٹ ہیں اور جو لیڈنگ چینلز ہیں ان میں ایک تو رپورٹنگ میں فیلڈ رپورٹنگ میں بھی ان کا بڑا ایک نام ہے اس کے علاوہ اینکر پرسن بھی ہیں اور سب سے جو اہم یہ صحافیوں کی لیڈر بھی ہیں اور اس وقت نیشنل پریس کلب میں سیکرٹری ہیں اور بہت فعل ہیں اپنے مختلف فورمز پہ ان کو دیکھا ہوگا آج ہماری یہ مہمان ہیں ان سے آج ہم نے جو ڈسکیشن کرنی ہے موجودہ جو صورتحال ہے آج کے حوالے سے بھی اور چوبیس نومبر جو فائنل کال ہے پی ٹی آئی اس میں بہت ساری ڈیویلپمنٹس آج بھی ہوئی ہیں تو نیر علی صاحبہ بہت شکریہ احمد منصور صاحب یہ ایک تو سیاست میں ہم پہلے بھی اس پہ بات کرتے ہیں جب ہماری off the record بھی ہوئی بات کہ یہ فائنل کال سیاست میں تو نہیں ہوتی تو اس کا اصل جو مقصد آپ کو سمجھ آیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کیا ہے دیکھیں یہ جو فائنل کال کا لفظ ہے نا یہ ایک تو عوام کو دکھانے کے لیے ووٹرز کو سپورٹرز کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے ڈیسپریشن شو کرنے کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جی ہم نے سرف پہ کفن باندھ لیا ہے پہلی دفعہ تو نہیں باندھا پہلے بھی کئی وار ہم نے یہ بیانات سنے ہیں کہ جی ہم اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو ماضی کا ایکسپیرینس یاد ہو تو خان صاحب کی اپنی قیادت میں ایک لاہور سے ریلی نکلی تھی جن جب انہوں نے اسی طرح سے یہ کہا تھا کہ وہ سرف پہ کفن بان کر نکلے ہیں پھر ایک پشاور سے جو ہے وہ کافلہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اسی طرح بھی بڑی ریلی کا اعلان کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسلامباد پہنچیں گے اور آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکے تھے اور اس کی بہت ساری وجوہات اور بہت سارے فیکٹرز تھے تو اب جیل کے اندر سے ایک کال جو ہے وہ دی گئی ہے اور جیل کے اندر سے جو کال ہے وہ بھی مشروط کال ہے ابھی تک جو آج تک کی ہماری اطلاع ہے ہمارے سورسز جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کی کال جو ہے وہ صرف گھوم رہی ہے کہ چوبیس تاریخ سے پہلے پہلے مجھے رہا کر دیں کال جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی تو اس کال کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے اسی پہ دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنا اوپن ایک ڈسکشن شروع ہوئی ہے کہ بیک ڈور کوئی رابطے اس میں علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بانی پی ٹی ای سے عمران خان سے ڈیالا جیل میں ملتے ہیں پھر ایک اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے وزیراعظم کی سربراہی میں ساری اسٹیبلشمنٹ وہاں موجود ہوتی ہے وہاں علی امین گنڈاپور جاتے ہیں اس کے بعد پھر علی امین گنڈاپور اڈیالا میں ملتے ہیں اور جو ایک مذاکرات اور پسے پردہ گفتگو اور سارا سینیریو وہ ایک جنم لیتا ہے کہ کوئی بات چل رہی ہے یہ بات کیا ہو سکتی ہے ایک تو آپ نے اشارہ دیا تو کیا کوئی لچک آپ کو نظر آتی ہے کوئی ملے گی اس اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں احمد وہ یہ ہے کہ دو روز قبل رات گئے جو ہے وہ ایک سپیکر صاحب کے گھر کے اندر سپیکر ہاؤس میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی کے تین سینئر لیڈرز تھے اور دو وزراء جو ہیں وہ بھی موجود تھے ان کے ساتھ اور ہمارے سورسس کا یہ بتانا ہے کہ اس ملاقات میں بھی جو ایک فیس سیونگ ہے ایک راستہ ہے وہ مانگا گیا کہ جب وہ جو تین بنیادی مطالبات جن کا ہم ابھی ذکر بھی کر رہے تھے کہ وہ تین بنیادی مطالبات کیا ہیں کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے جتنے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے جنہوں نے نو میں کیا ان کو بھی جو ہے وہ آنکھیں بند کر لی جائیں جو دیگر جو جنہوں نے جو جو جرائم کی ہیں ان کے اوپر بھی آنکھیں بند کر لی جائیں پھر یہ ہے کہ وہ جو بقول ان کے جو جو فارم فورٹی سیون والے ہیں ویسے تو جو ہے وہ پارلیمان کو نہیں مانتے لیکن پھر وہ اس پارلیمان کو جو ہے وہ ماننا شروع کر دیں گے جو وہ مینڈیٹ ان کا جو بقول ان کے ان سے چڑھایا گیا ہے ان کو واپس کر دیا جائے تو احمد منصور صاحب اتناہ ہونا لیا گلہ نے مران خان ڈیسپریٹ نہیں نظر آ رہے کوئی آج کی کچھ گفتگو سامنے آئی ہے اور جو اس میں انہوں نے چوبیس ممبر پہ پھر دوبارہ کہا کہ سارے لوگ آئیں آپ کے پاس اس کی انفرمیشن ہے اس سے تھوڑی شیئر کریں کہ ان کو توقع تھی کہ ان کی جو بیل ہوئی ہے توشہ خانہ میں اس کے بعد وہ باہر ہوں گے وہ نہیں ہوئے تو وہ بڑے بے چین ہے اور آج ان کی بیچانی یہ ڈیسپریشن جو میں نے پہلے بھی ورڈ یوز کیا کہ یہ ڈیسپریشن شو کر رہے ہیں اپنی کہ دیکھیں ان کو یہ امید تھی کہ انہوں نے یہ جملے کہے بھی ہیں جو کہ یہ کوٹ ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر کہ انہوں نے جو وہاں پر صحافیوں سے گفتگو کی اس میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے سنجیدہ ہوتی یا وہ کوئی کام کرنے کے لیے سنجیدہ ہوتی یا وہ وہ جو ڈھیل والے جو ایک کانسپ جو ہے وہ ناریٹیو مختلف ہلکوں کی طرف سے ایک دینے کی کوشش کی جاری تھی اس ناریٹیو کے اوپر اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو ہمیں جو مجھے یہ جب رہائی کا وہ پروانہ مل سکتا تھا جب یہ جو ہے وہ میری بیل جو ہے وہ منظور ہو گئی لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا بلکہ اور کیسز میں جو ہے وہ میری گرفتاری کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو حکومت ایسا نہیں کرے گی وہ مجھے نہیں چھوڑے گی تو اس لیے اب جو ہے وہ اگر حکومت مجھے رہا کر دیتی ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ 24 کی کال واپس ہے یعنی حکومت کو عوام کا کوئی درد وہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی حالانکہ وہ پورٹرے یہ کر رہے ہیں کہ جتنے کہہ دی ہیں ان کی چھوڑانے کی بات کی جاری ہے لیکن اصل مددہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے جتنی جو باتیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ ان کی مان لی جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کال واپس ہے لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے خان صاحب کو کیسے چھوڑ دیا جائے مطلب آپ اور میں چھوڑ سکتے ہیں یا حکومت چھوڑ سکتی ہے کیسیز ہیں ان کے تو یہ ڈیمانڈ کوئی عجیب طرح کی نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے لیکن سیاست میں ڈیمانڈ تو عجیب ہی ہوتی ہیں اور اگر ہم ڈیل کی بات کریں تو ڈیل پہلی دفعہ نہیں ہو رہی اب خان صاحب کی ڈیل میں ایک مسئلہ ہے جو کہ ہم ابھی مختلف آپ کو بتا ہے ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی تو لوگوں کو ڈیل کر کے بھیجا گیا وہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا بی بی جو ہیں وہ سات آٹھ سال کی جلوت نہیں کاٹ کے واپس آئیں ان کو اس وقت بھیجا گیا لیکن میرے سمجھ میں یہ جو کمپیریزن ہے یہ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے کسی ملک کی گیرنٹی پہ گئے تھے اور وہ جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے اس گیرنٹی کو سو فیصد پورا کیا تھا اور وہ پھر یہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر وہ ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں یا ملک کے خلاف جو وہ حرزہ سرائی کر رہے ہیں اپنی فورسز کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں جو شہدہ ہے ان کی فیملیز کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں وہ وہاں جا کے یہ کام نہیں کر رہے تھے جب بی بی تھی وہاں پہ تو وہ دیکھیں وہ اس وقت چارٹر آف ڈیمکریسی ہو رہا تھا اس وقت ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی لیکن اس کے باوجود بی بی نے اس وقت اس جو ان کی ڈیل تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح سے رسپیکٹ دی تھی جتنا کیونکہ میں اس وقت دبائی میں تھی اور میں بی بی کو باچ پروزی کور کر رہی تھی لیکن اگر خان صاحب کا کمپیریزن کی طرف آئیں تو کیا آپ یا میں یا کوئی بندہ یا ایون خان صاحب کی فیملی یا خان صاحب کے جو قریبی جو حلقہ حباب کے لوگ ہیں یا خان صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں قریبی لوگ ہیں کیا وہ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو اس وقت جو ہے وہ ملک کے حوالے سے فورسز کے حوالے سے یا کوئی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کوئی اور خط نہیں لہرائیں گے کوئی اور ایسی بات نہیں کریں گے تو یہ جو گارنٹی ہے جب تک نہیں ملے گی احمد منصور صاحب تب تک خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ایک خواب ہے اگر کوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے تو وہ کسی بات کے اوپر ہو سکتی ہے نا وہ ایسے تو نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی بات بھی کروں گا میں اپنی بات منبھاؤں گا بھی گارنٹی کی بات رہ رہی ہے دیکھیں تو کون گارنٹی دے گا کوئی ملک کیا گارنٹی دے سکتا ہے یہ افسوسناک ہے کہ اتنا بڑا اتنے پائی کا لیڈر کے جو حضیر اعظم بھی رہا اور اس ملک میں اس کی ایک صوبے پہ ابھی بھی اس کی حکومت ہے تیسری مرتبہ اور اس کی پوری زندگی تضادات کا مجموع ہے نجدی زندگی سے لے کے اس کی سیاست دیکھ لیں جب وہ پرائم نسٹر تھا ابھی وہ اپوزیشن میں ہے جیل میں ہے تو اس کی باتوں پہ کسی بھی سٹیج پہ کسی نے بھی کوئی یقین نہیں کیا دیکھ لیں جیل سے بھی ایک دن ایک بیان دیتے ہیں دوسرے دن دوسرا بیان دیتے ہیں تیسرے دن تیسر دن بیان دیتے ہیں نو مئی کی جس انداز میں معافی مانگی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو کئی لوگ بلکہ ہمارے دوست کہیں جو میں دیکھتی ہوں وہ ادھر ادھر یوٹیوب پر لگی ہوتے ہیں وہ کہتے کہ خان صاحب اگر نو مئی کی مافی مانگ لیں تو نو مئی کی مافی وہ مانگ رہے ہیں لیکن وہ مشروط معافی مانگتے کہتے ہیں بھئی میں نو مئی کی معافی مانگوں گا لیکن کیا جو جرم ہو گیا ہے اس کی معافی مانگ لینے سے اس جرم کے اوپر سزاد لیکن یہ کیسی معافی ہے کہ ایک طرف آپ نو مئی سے اپنے آپ کو ڈسکرکٹ نہیں کر دیں آپ نو بیس نومبر پہ پھر آ رہے ہیں پھر وہی طریقہ آپ ان کے وہ اذر مشوانی جو ہے ان کا جو سوشل میڈیا کا سارا دیکھتا ہے اس کے ویٹس ایپ میسیجز دیکھ لیں یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے اور اس کے بعد بولے اچھا سوری ہیشٹیگ لگا دے اس کے ذات تو معافی کا بات جو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن کیا جو جرائم ہو گئے ہیں جرم تو ایک ہوا ہے نا تو کیا جو پاکستان کا آئین ہے پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کی جو اتنی بڑی بڑی موٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر جرم کی جو ہے وہ بعد میں سوری کر لی جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک لیڈر ہیں آپ کو جو ہے وہ میں بھی جب ملک بسیطر مفاد میں ہوتا ہے تو لیڈرشپ کے ساتھ حکومتوں کے مختلف جماعتوں کے مختلف اداروں کے مذاکرات ہوتے ہیں مذاکرات کا میز ہمیشہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے لیکن خان صاحب جتنی عرصہ وہ حکومت میں رہے وہ کبھی مذاکرات کی میز پر نہیں ہے اب جب وہ اپوزیشن میں ہیں ان کی پارٹی کبھی مذاکرات کی میز پر نہیں آتی اور اگر آتی ہے تو ان کی ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر خان صاحب ابھی چھبیسویں آئینی ترمیم کو لے لیں اس وقت جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن چھبیسویں آئینی ترمیم کو اب جو ہے وہ خان صاحب کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ جی چھبیسویں آئینی ترمیم اگر نافذ دول عمل ہو گئی تو پھر تو کسی کو ریلیف نہیں ملے گا اس وقت ایک بڑی تبدیلی ہے اس وقت جو مذاکرات مذاکرات کا شور ہے وہ تحریک انصاف کے کیم سے زیادہ اٹھ رہا ہے کاف اوپر دو نکتے لگائے گا مذاکرات تو وہی آجا ابھی اب واپس آئیں اگر چوبیس ان کی خائش ان کی خائش ہے ایز آف ناؤ تو اب وہ ہو رہی ہے ان کی طرف سے بھی تیاریاں ہیں کہ نو ہزار کا ایک دستہ تیار کیا ہے اکی پی کے حکومت نے ادھر سے وزارت داخلہ نے قط بھی لکھا چیف سیکٹی کو کہ جو پچھتی دفعہ پچیس اکٹوبر میں انہوں نے وہاں کے وسائل یوز کیے تھے سرکاری مشینری یوز کی تھی اسلام آباد پر دعویٰ بولنے کے لیے اب نہیں ہونا چاہیے یہ پھر ہوتا ہے پیسل کریم کنڈی کا بھی ایک ویڈیو بیان آیا ہے کہ وفاق کی سخت اقدامات کرے وفاق کے پھر سخت اقدامات کے پی کے حکومت کے خلاف کیا ہو سکتے ہیں گورنر راج دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ وسائل بھی استعمال ہوں گے وسائل یہ یہ حفظ ماہ تقدم کے طور پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ پچھلے جو ان کو سامنے رکھے یہ بار کی یہ ہے لیکن جتنی بھی جو اس طرح کے بڑے جو معاملات ہوتے ہیں اور سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں بہت سارے سیناریوز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سارے سیناریوز کو اگر نظر میں رکھا جائے تو یہ جو مارچ ہے یہ ہونا ہے لیکن یہ جو کیاوس اور کانفلکٹ کی ایک فضاء ہے وہ آخری لمحے تک برقرار رہے گی اور ایک جو کنفیوزن کی فضاء ہے یہ بھی برقرار رہے گی پی ٹی آئی جو ہے وہ مشروط قسم کی کہے گی کہ ہم اتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ بھئی سانوی تھو کڑو نہیں تھے اسی جڑانہ یہ اتجاج ہم ماخر کر دیں گے حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جو دہشتگردوں کی طرح سے نمٹا جائے گا حکومت کی اگر بات کریں حکومت آپ کو تھوڑا پچھلی دفعہ کے جو اتجاج تھے ان کے مقابلے میں کوئی زیادہ مطمئن اور پورے تمام نظر نہیں آ رہی اسلامبال ہائی کورٹ میں وزیر داخلہ بھی گیا خاجہ آسف وزیر دفاع کی گفتگو بھی ہم نے دیکھی کہ وہ بالکل کلیر کٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لگار اب نہیں کرنے دیں گے اور محسن نکوی وہ جس طریقے سے بھی ان کی میڈیا ٹاک ہوئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ والا سین ہے کہ کوئی خوف ہے اسلامبال میں آپ کو کوئی خوف نظر آ رہا ہے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی گئی ہے حکومتی سطح پر اور ہمارے سورسز نہیں بہت کلیر لی یہ بات کہی ہے کہ دیر is zero tolerance against any march towards اسلامبال اور ڈی چاک سو اگر کوئی ڈی چاک کی طرف مارچ کرے گا دیکھیں کرنے والے جو ہیں وہ کوشش ضرور کریں گے لیکن اس میں ایک اور فیکٹر ہے جس کی طرف میں آنا چاہوں گی وہ پی ٹی آئی فیکٹر ہے تو اگر کوئی مارچ کرے گا تو اس کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو کنٹرول سیلز موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ کئی اور کنٹرول سیلز بن چکے ہیں کئی اور جگہ پر مانیٹرنگ ہو رہی ہے جو فورسز ہیں وہ جس طرح سے کل نعرے لگاتی ہوئی پولیس ہمیں یہاں دکھائی دی تھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ کانفلکٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا اگر کوئی جو مارچ کرنے والے جو ہیں وہ اسلامبال پر کوئی دعویٰ بولے گا تو یہ پولیس کو کیا یہ instruction نہیں ہوں گی کہ آپ نے ان کو روکنا ہے سختی سے روکنا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر ہے وہ پی ٹی آئی فیکٹر ہے وہ فیکٹر یہ ہے حمد صاحب کہ جب پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں they can not back off now اب ان کو آنا پڑے گا لیکن یہ مارچ ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے بعد پھر پیچھے کیا رہ جائے گا جس کو فائنل کال بھی قرار دیں جب فائنل کال ناکام ہوگی تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ جو فنال جنللیسٹ نہیں 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 یہ یہ جو فائنل کال ہے وہ تو دیکھیں نا ہر کال کو فائنل کال کہتے ہیں بعد حکومت ختم ہو جائے گی استیفے دے کے وزیراعظم گر چلے گی ان کی جانب سے ان کی جانب سے تو دیکھیں جب وہ پہلا قدم اٹھاتے تو کہتے دیکھا ہم نے پہلا قدم اٹھایا یہ وزیراعظم کا استیفہ آنے والا ہے یہ حکومت گرنے والی ہے یہ صوبائی حکومتیں گرنے والی ہیں لیکن یہ تو سارے دعوے کیے جاتے لیکن اس کے ساتھ جو ایک بنیادی جو بات ہے نا وہ یہ کہ پی ٹی آئی کیا اس ایک اس مارچ کی ناکامی کے بعد اس کا کوئی سروائیول ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا سوال ہے اسی سے ایک بات جڑتی ہے آپ کو بطور جنرلسٹ پہلے بھی آپ کور کرتی رہی ہیں ایسی ساری صورتحال کو خود دیکھتی بھی رہی آپ کا تجزیہ بھی ہے کیا پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے جو عام کارکون ہے جو ان کے سپورٹر ہیں وہ آپ کو اس مرتبہ اس فائنل کال سے یا اس احتجاج سے اس طرح جڑے نظر آ رہے ہیں ان کی تیاریاں اس طرح نظر آ رہی ہیں کوئی میسیجیز کوئی حمیدر اچلامباد پہنچیں گے دی آپ سے ملنے بندے کے تعلق ہوتے ہیں مکلی شہروں سے تو کیا کچھ ایسا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح تھوڑا بہت دھیمہ پانے صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے اور جو لیڈرشیپ ہے اور خاص حفظ کے کے پی کے کی حد تک ہے سوشل میڈیا تک کی بنے گا احمد منصور جدو فائر وال لگ گئی ہے ساری چیزیں باندھ ہو جانیاں نے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو کچھ ہو نہیں سکنا تو آپ کو فیزیکلی باہر نکلنا پڑے گا لیکن میری جتنی لوگوں سے بات ہی ہو کہ ظاہر ہے ہم مختلف جو پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں کہ ان کی تیاری کہاں پر ہے کیا ہے نہیں ہے لیکن اس وقت تک جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہی ہے کہ وہ جو ایک در اور ایک جو دھمکی والی جو آڈیو لیک ہوئی ہے مبینہ طور پر گشرا بی بی کی ان کے اس جو ایٹیٹوڈ ہے اس کو لے کر جو پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہے اور جو ورکر ہے جو کہ تھوڑا سنسبل ہے اس کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ کیا اب ہم جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی غلام ہے جو ہم یہ کریں ہم کوئی غلام ہے جو ہم یہ کریں یہ تو ہم پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں ایک غلامی کی طرف وہ نہیں جانا چاہتے تھے تو اب وہ کسی اور غلامی کی طرف چل پڑے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وہ والی تیاری وہ والا وہ جو سپیرٹ تھی نا وہ دکھائی نہیں دیتی ہے اس کی ایک وجہ تو میں نے ایک فیکٹر تو آپ کو بتا دیا اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر اس احتجاجی کال کو لے کر یہ دھمکی دینے کہ جی آپ اگر نہیں نکلیں گے تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا ہمیشہ ایمین ایز ایم پی ایز اور جو پارٹی کی جو زلحی سطح کی جو لیڈرز ہوتے وہ ہی بندے لے کر آتے ہیں سب سب پارٹیز میں یہ ہوتا ہے یہ طریقہ کار ہے نون لککہ بھی ہوتا ہے نون لککہ یہ ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ غیر سیاسی ہیں اس لیے زیادہ مزارگ زیادہ بنی ہے نہیں لیکن نہیں انہوں نے یہ اگر کال بھی ہے اور اسی طرح سے ہوتا ہے کنٹینر بھی انہی کو سامنے رکھ کے بنوایا گیا ہے میرا خیال ہے کہ اس کنٹینر میں وہ آئیں گی بھی نہیں ہو اگر آتی ہیں تو کچھ غلط نہیں ہے وہ عمران خان کی اہلیاں ہیں کھل کے سیاست کریں بھئی ہمیں یا آپ کو یا کسی اور کو کیا اعتراض ہو سکتی حکومت کون ہے اعتراض کرنے والی کہ بوشرا بی بھی سیاست کرے یا نہ کرے ہاں الگ بات ہے کہ اگر وہ کچھ وہاں پر کمٹمنٹ کر کے نکلی ہیں باہر اور کہ میں جی میں نہیں آنگی یا میں آنگی یا میں کس حد تک آنگی تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت خان صاحب کا جو بنیادی مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ان کے مقدمات ہیں جن کا آج میں نے ساٹھ مقدمات کا والا دیا ہے کہ جیل میں میں موجود ہوں اور میرے اوپر ساٹھ مقدمات ہیں تو وہ تمام مقدمات موجود ہیں ان کے اوپر اور وہ مقدمات جو ہیں وہ ایسا نہیں ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خام کھیلی ہے کل بھی میں ایک پرگرام میں یہ بات کری تھی کہ اگر انہوں نے ایک مقدمے سے ان کی رہائی ہو گئی ہے تو اب بس خان صاحب وہ وہاں سے نکل جائیں گے کیونکہ خان صاحب خود بھی اس پریکٹس کو جو ہے وہ لاغو کر چکے ہیں ماضی میں اس سے زیادہ سختی کے ساتھ وہ تو نام میں لگے کبینہ کے اجلاس میں کہتے تھے کہ فلان کو کیوں باہر نکالا ہے اس کو تو مجھے اس کی ویڈیو دکھاؤ جیل کے اندر وہ کس اور یہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ وہ ٹومی اور کتے والا جو معاملہ ہے نا یہ ہر جگہ پر موجود ہے جب اپنے اوپر گزرتی ہے تو ہر شخص چکھتا ہے لیکن جب وہ خود کر رہا ہوتا تو اس کو احساس نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ جو خان صاحب نے کیا وہ بھی غلط تھا لیکن جو انصاف کے تقاضے ہیں جو قانونی تقاضے ہیں جو آئینی تقاضے ہیں وہ سارے پورے ہونے چاہیے انسانی اور خوب کے تقاضے پورے ہونے چاہیے ان کو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن اگر کسی کو سہولیات دی جا سکتی ہیں جیل کے اندر تو میں تو کہتا ہوں عام قیدی کو بھی اتنی سہولیات ہونی چاہیے تاکہ عام قیدی بھی اتنی ہی سکون کے ساتھ اتنی ہی صراحت کے ساتھ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرے اور پھر اس کے سواد جو ہے وہ بیانات دے اور پارٹی لیڈران کو جو ہے وہ میسیجز بھی کنوے کر سکے تو یہ عام آدمی کی بات بھی کی اگر منصور صاحب اپنے پروگرام میں جی نیر علی صاحبہ بہت شکریہ ناظرین یہ پوڈکاسٹ نیر علی صاحبہ کے ساتھ آپ کو کیسا لگا اس پہ ضرور فیڈبیک دیجئے گا یہ جو ایشو ہے اور اس کے علاوہ اس ملک میں تو ایشوز تو رہ نہیں ہیں اور صحافی کے لیے ایشوز کبھی ختم نہیں ہوتے اب تو ناظرین آپ بھی آدھے صحافی ہیں بلکہ شاید زیادہ صحافی ہیں بلکہ زیادہ ہے جڑا رہے گا وقتاً فقتاً ہم نیر علی صاحبہ کو اپنے پوڈکاسٹ میں مدعو کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ